موسیقی جومن شہر ہمبرگ میں یہ لفتانزہ کا ایک تیکنیکی مرکز ہے یہاں پر ماہرین انجن کے تمام پرزوں کو ایک دوسرے سے الٹ کرتے ہیں فائر باکس جہاز کے انجن کا اہم ترین پرزہ ہے اسے کئی گھنٹوں تک دو ہزار ڈگری سیلسیس سے زیادہ کا درجہ حرارت برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی چھوٹی سی خرابی انجن کو ناکارہ بنا سکتی ہے اس طرح کے کسی اہم پرزے کو تبدیل کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے اسی لیے اس مرکز میں فائر باکس کی ہاتھ سے مرمت کی جاتی ہے کیونکہ یہ ماہرین اپنے تجربے سے مسافروں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں فائر باکس میں کسی درار کا پتہ لگانے کے لیے انسانوں کے بجائے مشینوں پر بھروسہ کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی یہ بہت مشکل کام ہے کہ کسی کمپیوٹر پروگرام یا کسی مشین کی مدد سے فائر باکس کی بیرونی سطح پر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ شگاف یا کسی ناہمواری کا علم ہو سکے انسان فوراں اور موثر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ درار ہے یا نہیں اس شعبے کے ماہرین مکمل تاریکی میں فائر باکس کے نقائص جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی خرابی تک پہنچیں اس کے لیے پرزے پر ایک خاص قسم کا انتہائی پتلا سپری کیا جاتا ہے جو انتہائی چھوٹی درار تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر پانی سے دھونے کے بعد واضح ہونے والی ہر درار پر نشان لگا دیا جاتا ہے اس کام میں صرف ملازمین کی مہارت ہی درکار نہیں ہوتی انہیں مختلف قسم کے تربیتی کورسز میں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ تھکاوٹ اور ذہنی تناؤ ان کے کام کے میار کو متاثر کر سکتے ہیں اب یہاں ایک طرح کی جاسوسی شروع ہوتی ہے ایک الٹرا وائلٹ لیمپ کی مدد سے فائر باکس کی بیرونی ستے پر ناہمواری کی تلاش کے دوران ایک ایک میلی میٹر کا خیال رکھا جاتا ہے اس عمل کے دوران ماہرین اپنی آنکھوں اور سالحہ سال کے تجربے پر بھروسہ کرتے ہیں اس ورکشاپ میں کام کرنے والوں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے انجن میں خرابی کے باعث رونما ہونے والے کسی بھی فضائی حادثے کو یہ لوگ یقینی طور پر محسوس کرتے ہیں اس موقع پر یہ لوگ خود سے سوال کرتے ہوں گے کہ کہیں اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں فائر باکس میں پڑ جانے والی انتہائی باریک درادوں کی ویلڈنگ کے لیے بھی ماہرین کی خدمات لی جاتی ہیں یہ کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے چاہے بیلڈر کتنا ہی تجربہ کا کیوں نہ ہو اسے ہر دو سال بعد ایک انتہان پاس کرنا پڑتا ہے اگر یہاں سے کوئی پرزہ الگ ہو جائے تو وہ سیدھا ٹربائن میں جا کر وہاں لگے انتہائی مہنگے ہائی پریشر بلیڈز کو نقصان پہنچائے گا اگر ایسے کسی ٹربائن میں خرابی پیدا ہو جائے تو کم از کم نقصان دو ملین یورو کا ہوتا ہے فائر باکس کے نقص دور کر دیے گئے ہیں سطح ہموار کرنے کے لیے ماہرین مرمت شدہ مقامات کی رگڑائی کرتے ہیں پھر مہدب عدسے کی مدد سے معاینہ کیا جاتا ہے ایک میلی میٹر حصے کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انتہائی باریک بینی اور احتیاط سے ایک مخصوص برکی ویلڈنگ کے ذریعے درادوں کی مرمت کی جاتی ہے تیارہ سازی کے شعبے میں بے انتہاد جدت کے باوجود انسانی مہارت اور قابلیت کا کوئی نیم البدل نہیں اگر شیٹ کی موٹائی زیادہ ہو اور دراد بھی انتہائی واضح ہو تو مشین سے بھی ویلڈنگ ممکن نہیں لیکن دوسری صورت میں بہتر ویلڈنگ کوئی انسان ہی کر سکتا ہے اب ماہرین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مرمت کے دوران کہیں کوئی نیا نقص تو پیدا نہیں ہو گیا اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی مرمت کیے جانے والے پرزے دوبارہ سے انجن میں لگا دیا جاتے ہیں اب ٹیسٹ کرنے کی گھڑی آن پہنچی ہے جس کا تمام لوگ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اس دوران پتا چلتا ہے کہ آیا انجن اپنی پوری قوت کے ساتھ کام کر سکتا ہے کمرے میں تمام عملہ تیار ہیں ہنگامی سوچ کے قریب کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے انجن میں بظاہر کوئی خرابی نہیں اب فیصلہ کن مرحلے میں انجن کی رفتار بڑھائی جا رہی ہے اور کام ہو گیا انجن بغیر کسی پیچیدگی کے کام کر رہا ہے انجن سے باہر نکلنے والے دھویں کا درجہ حرارت بتا رہا ہے کہ مرمت کامیاب ہو گئی میرے ساتھی یہ دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس مرکز میں ایک ہزار انجنوں کی مرمت کی جا جکی ہے اور ایک بھی انجن کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی اب اس انجن کو بہت دنوں کے بعد ہی اس مرکز میں دوبارہ سے لائے جائے گا انجن کا فائر باکس پندرہ ہزار گھنٹوں تک کی پروازوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے موسیقی